مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سائبر ٹاؤن دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس ایریا میں لوگوں کے بہت زیادہ مسنگ گیس آنے لگے تھے اس کے بعد ہم چنگ نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر کھڑا کسی کمپنی کی ایڈویڈیسمنٹ کو دیکھ رہا تھا اور تب ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چنگ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو پتا تھا کہ چنگ پہلے آرنی میں کام کرتا تھا پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں چنگ کے پاس ایک ڈاکٹر کی کال آتی ہے وہ ڈاکٹر چنگ کو کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا علاج ہمیں 24 کھنٹے کے اندر اندر کرنا ہوگا برنا ہم تمہاری بیٹی کو نہیں بجا سکتا اب چنگ کو پیزوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اپنی بیٹی کے علاج کیلئے اس لیے چنگ کریڈٹ بیٹ نام کی ایک جگہ پر جاتا ہے جو انٹرس فری لون دینے کا وعدہ کرتے ہیں یہاں پر چنگ جب آتا ہے تو اس کے بارے میں انویسٹیکیٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس نے لون کی اماؤن پوچھی جاتی ہے اور پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور یہاں پر وہ لوگ اس ایک ایک ایکرمنٹ بھی سائن کرواتے ہیں جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اس کی بیٹ ایکسیڈن سے ہو جاتی ہے تو یہ اس کے باڈی کو اپنے مشن میں رسلس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر چنگ کے ایکرمنٹ کو سائن کر لیتا ہے وہاں پر ہم کچھ اور لوگوں کی آئی ڈی کو بھی دیکھتے ہیں اب جیسے ہی چنگ یہاں سے جانے لگتا ہے تو یہاں پر ایک آدمی اپنی ریپورٹک مشین سے چنگ کی گرتن میں کچھ انجیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر بلیک سوٹ والے آدمی اس کو کھیڑ لیتے ہیں چنگ یہاں پر ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے مگر وہ بلیک سوٹ والے آدمی چنگ کا ابھی بھی بیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے چنگ ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے اور فائٹ کرنے کے بعد وہ یہاں سے جانے والا تھا پر تب ہی چنگ کی باڈی میں کچھ انجیب سے میوٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ وہی بر پہ ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چنگ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس کی باڈی میں کچھ انجیکٹ بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد چنگ کو جب ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک پرفیلے جنگل میں پاتا ہے تب ہی یہاں پر ہم کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں پوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئے ہیں اسی دوران چنگ وہاں پر ایک بلیک کپڑے کو دیکھتا ہے بڑی ہمہ سے چنگ اس کپڑے کو ہٹاتا ہے اس کپڑے کے نیچے الگ الگ قسم کی ویپنز رکھے ہوئے تھے ان ویپنز کو دیکھ کر سب لوگ در گئے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ان ویپنز کو کیا کرنا ہے اسی لیے اب وہ سبھی لوگ ایک ایک ویپن لے لیتے ہیں تب یہ اچانک سے یہ اپنی رس پر دیکھتے ہیں چیز پر ایک پریس لٹ تھا اس پریس لٹ میں بارہ گھنٹے کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پر تب یہاں پر ان میں سے ایک آدمی وہ اچانک سے کوئی مار دیتا ہے جب یہ لوگ اپنے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے وہی بلیک سوٹ والے آدمی تھے جنہوں نے ماس پہنا ہوا تھا اب یہ لوگ ان کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ میں لگتے ہیں اور یہ بلیک سوٹ والے آدمی بھی ان کا پیچھا کر رہے تھے اب یہاں پر چنگ ان لوگوں کا سامنا کرتا ہے اور ایک ایک کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے چنگ یہاں پر ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے ان کے گروپ میں سے ایک لڑکی نیچے گشاتی ہے جس کو بلیک سوٹ والا آدمی پکڑنے والا تھا پر تب ہی ان کے گروپ میں سے ایک اور لڑکی جس کا نام اینا ہے وہ اپنے تیل سے اس آدمی کو مارتی ہے اور اس لڑکی کو بچا لیتی ہے یہ سب ہی لوگ پر ان بلیک سوٹ والے آدمیوں کا مقابلہ کرتے ہیں پر تب ہی یہاں پر ان بلیک سوٹ والا آدمی ان کے ایک سوٹ میں لوگوں کو مار دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر عجیب جا کچھ بدلاغ ہو رہا تھا اور وہاں پر موجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا اس کے بعد ان کی فائٹ کرنے کی سکل اور زیادہ پڑھ جاتی ہے اور یہ لوگ بھی ایک جگہ پر رکھ جاتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد یہ سب ہی لوگ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈونتے ہیں پر تب ہی یہاں پر ایک عجیب ساکریچر آ جاتا ہے جس کے سپیڈ بہت زیادہ فاس تھی اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ کریچر ان میں سے ایک آدمی کو مار دیتا ہے جب کریچر ان کے سامنے آتا ہے تو سب لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کریچر اینا پر اٹیک کرتا ہے مگر وہ تو اس کے اٹیک سے بچ جاتی ہے یہ کریچر وہاں پر دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے تب ہی جلدی سے چین اینا کی ہیلپ کرنے آتا ہے وہ دونوں کریچر کے سامنے فلکل خاموش کرے ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ کریچروں کو نوٹس نہیں کر پاتا اب چین کیاں سے اس کریچر کو دول لے کر جانے والا تھا اور تب ہی ان کے گروپ میں سے جو کلاسی سالا آدمی تھا وہ نیچے کر جاتا ہے کریچر اس کے پیچھے تھا جن اس کریچر کو ڈسٹریک کر کر اپنے پیچھے لاتا ہے اور وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک جگہ پر بلکل خاموش کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد کریچر دوبارہ سے اس کو نوٹس نہیں کر پاتا لیکن اسی وقت ایک آدمی جو ان کے گروپ کا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے اس کو سانس جڑ گیا تھا وہ ہاپ رہا تھا تب ہی کریچر اس کی آواز سے اس کی طرف چڑا جاتا ہے اب کریچر اس آدمی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اس کریچر کو دیکھ کر اس آدمی کی حالت تو خراب ہو گئی تھی اور باقی سب لوگ بھی بہت زیادہ در گئے تھے اور وہ کریچر ایک ہی چھٹکے میں اس آدمی کو مار دیتا ہے اب جن باقی لوگوں کے پاس آتا ہے وہ سب کو خاموشی سے یہاں سے نکلنے کا کہتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ چکل سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک سیف پلیس ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ کریچر ابھی بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ایک انسٹرکشن سائٹ ملتی ہے یہ سبھی لوگ اس کے اندر چلے جاتی ہیں پر ان میں سے جو پلاسس والا موٹا آدمی تھا اس کی پینٹ ایک پائپ میں بھز جاتی ہے اور کریچر ابھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو دھنگ لیا تھا وہاں پر چینگ اس موڑے آدمی کی پینٹ کارٹ دیتا ہے اور وہ خود کو بھی اس کریچر کی اٹیک سے پچھا لیتا ہے اینا اپنے دیر سے اس پر اٹیک کرتی ہے مگر وہ پائپ لگنے کی وجہ سے کریچر اندر نہیں آ پاتا اور اب وہ پائپ پر چڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر چینگ وہاں سے سب کو بھاگنے کا کہتا ہے بھاگتے بھاگتے موڑا کلاسز والا آدمی نیچے کر جاتا ہے اب یہ لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور ایک جگہ پر پیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے یہ لوگ سبھی بہت زیادہ کنفیوز تھے یہ یہ سوچ رہے تھے کہ جس چیز نے ان پر اٹیک کیا تھا وہ کوئی مونسٹر تھا یا کوئی اور چیز تھی پر تب ہی چینگ یہاں پر سب سے کہتا ہے کہ اس کو چینٹک میوٹیشن سے شاید بنایا گیا ہو اینا سب کو کہتی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ ہم لوگ یہاں پر آئے کیسے تب ہی موڑا کلاسز والا آدمی ان کو بتاتا ہے کہ میں کریڈٹ پیٹ نام کی ایک جگہ پر پیا تھا اور اس کے بعد سیدھا میں اس جگہ پر آ گیا ہوں اس کے بعد ان کے گروپ کا ایک اور آدمی ان کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے تب ہی اینا کو یاد آتا ہے کہ اس نے پلیکزون والے آدمیوں کی گردن پر ایک ٹیٹو دیکھا تھا اور وہ سب ہی کو یہ ٹیٹو بنا کر دکھاتی ہے یہ ٹیٹو دیکھ کر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک انفینکس کمپنی کا لوگو ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی میں ان سب ہی لوگوں کو ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے اور ان کی باڈی سے کچھ ڈیوارسز کو بھی کنیکٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ یہ لوگ جو چنگل میں بھجے ہوئے ہیں یہ اصل میں اپنی باڈی کے ساتھ نہیں ہے ان کی باڈیز تو یہاں پر ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کی سی ای او آتی ہے وہ سب ہی میمبرز کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھتی ہے اس کی ٹیم میمبر کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اینہ کی فلیکسپلیٹی بڑھ چکی ہے اور ان سب لوگوں میں چینگ سب سے الگ ہے کیونکہ وہ کافی دیر بعد پہ ہوش ہوا تھا اب اس کے مزلز کے ساتھ ساتھ اس کا برین فنکشن بھی سٹرونگ ہو گیا ہے یہ سن کر وہ سی ای او بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ادھر یہ سب ہی لوگ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے مگر ان کو راستہ نہیں ملتا یہ سب ہی لوگ تھک جاتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹ جاتے ہیں یہاں پر بیٹ کر کے سب ہی ایک دوسرے کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں یہ سب ہی اپنے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ آ کے جانے لگتے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کمپنی کی سی ای او نے ان لوگوں پر لگا دار نظر رکھے ہوئی تھی وہاں پر سی ای او اپنی ٹیم سے سیکنڈ ایس سٹارٹ کرنے کا کہتی ہے اور اب ان کے پاس چھے گھنٹے کا کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ کے لرڈ ہو جاتے ہیں جس جگہ پر یہ لوگ موجود تھے وہاں پر بیلڈنگ ٹوٹنے لگتی ہے اور پھر یہ سب ہی لوگ ایک جگہ پر بھرس جاتے ہیں جس کے ارد کرس سے ساری جگہ ٹوٹ جاتی ہے اور تب ہی اچانک سے وہ جگہ پہلتی ہے یہ سب ہی لوگ ایک دوسرے کو بچا رہے تھے اب جیسے ہی چنگ یہاں پر اپنی کروپ میمبر کی ایک لڑکی کو بچانے لگتا ہے وہ لڑکی اپنے دوسرے کروپ میمبر کے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی نیچے کر جاتا ہے وہ لڑکی ان سب سے کہتی ہے کہ میں نے یہ چانبوز کر نہیں کیا تب ہی یہ جگہ اور زیادہ ہلنے لگتی ہے اور وہ لڑکی بھی نیچے کر جاتی ہے اب یہ صرف تین لوگ زندہ رہ گئے تھے یہاں پر جنگ کے بعد نوٹس کرتا ہے کہ یہ جگہ ہر پانچ سیکنڈ بعد ہلتی ہے اب جنگ یہاں پر موٹے کلاسز والے آدمی سے کہتا ہے کہ ہم اس سائٹ سے دوسری سائٹ پر چام کر سکتے ہیں یا نہیں جب وہ کلکولیشن کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے دوسری سائٹ پر جانا امپوسیبل ہے مگر جنگ اس کلاسز والے آدمی سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ رسک لینا ہوگا وہ آدمی اس کو کہتا ہے تو پھر تم 35 ڈگری کا یوز کر کر چمپ کر سکتے ہو اب جنگ یہاں پر یہ رسک لیتا ہے اور چمپ کر کر فلور پر راج آتا ہے یہ دیکھ کر اینہ اور وہ کلاسز والا آدمی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جنگ ان لوگوں کے پاس ایک وائر پھینکتا ہے اینہ تو وہاں پر فلور پر راج آتی ہے اور وہ کلاسز والا آدمی چمپ لگانے سے بہت زیادہ در رہا تھا مگر چنگ اس کو ہمت دیتا ہے یہ کام کرنے کی کہ تم کر سکتے ہو پر تب ہی جس سلپ کے ساتھ وائر لٹکی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کلاسز والا آدمی نیچے گرنے والا تھا پر تب ہی چنگ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اینہ نے پیچھے سے چنگ کو پکڑا ہوا تھا مگر اس نے بھی اپنے پاؤں کی سہارے سے اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کلاسز والے آدمی کو بھی پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا یہاں پر اس آدمی کو اچانک سے کچھ ہو رہا تھا اس کو برین ہیمریج ہو گیا تھا وہ ان کے انجیکشن کو اور زیادہ سہن نہیں پا رہا تھا مگر اس کمپنی کے سی ای او کہتی ہے کہ اور زیادہ انجیکشن لگاؤ وہ آدمی چنگ سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو ہم سب ہی لوگ مر جائیں گے جن اس آدمی کو بچانا چاہتا تھا وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس کو بچانے کی لیکن اچانک سے اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں یہ پوری جگہ گرنے والی تھی اینا اب جن کو یہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے وہاں پر پولیس کو کریٹ پیٹ جگہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور ان کو وہاں سے ایک سینل ملا تھا جو انفینکس کمپنی میں جا کر گائب ہو گیا تھا اسی لیے پوریس کو اب یہ شک تھا کہ لوگ جو گائب ہو رہے ہیں اس میں انفینکس کمپنی کا ہی ہاتھ ہے اور یہ کمپنی کسی نیو ٹیکنالوجی کو انمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے اسی سی ای او نے اپنی ریسرچ کے لیے لوگوں کو گائب کروایا ہو ہم کمپنی میں سی ای او کو دیکھتی ہیں جو نیکس ٹیس کی تیاری کرنے کو کہتی ہے یہ یہاں سے اپنے دو لوگوں کو چنگ اور اینا کے پاس بھیجتی ہے وہی پر اینا کا پاؤں بہت زیادہ صف میں ہو گیا تھا تب یہ چنگ اس پر ایک کپڑا بانتا ہے پھر چنگ اپنا باکس ٹھونے لگتا ہے وہی باکس جو اینا نے اٹھا لیا تھا وہ اس کو دیتی ہے یہاں پر چنگ اس کو بتاتا ہے کہ یہ باکس میری بیٹی نے دیا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک بیماری ہے جو کہ جینیٹک لانگس ڈیسیز ہے یہ سن کر اینا بھی وہاں پر ایموشنل ہو جاتی ہے چنگ کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ لوگ آکے بڑتے ہیں ان کے پاس دوبارہ سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں اب صرف دو کھینٹے کا ٹائم بچا ہوا تھا یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ بلیک سوٹ والے آدمی آ گئے تھے اور یہ جلسی سے ایک بیلڈنگ میں بھاگتے ہیں اور وہ دونوں پیررز کے بیچے چھپ جاتے ہیں اب بلیک سوٹ والے آدمی جیسے ان کے پاس آتے ہیں یہ دونوں ان پر اٹیک کرتے ہیں چنگ یہاں پر ان میں سے ایک آدمی کو بکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر چاکو رکھ دیتا ہے ان سب سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور ہمیں مارنا کیوں چاہتے ہو پر تب ہی وہ دو لوگ پر یہاں پر آ جاتے ہیں چنگ کو سی ایو نے پھیجا تھا وہ دو لوگ جو ان کے پاس آئے تھے ان میں سے لڑکا چنگ کو کہتا ہے کہ تم لوگ فائنل رام میں پہنچ گئے ہو چنگ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی ان میں سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں پر کیوں لہا گیا ہے تو تمہیں ہم سب کو مارنا ہوگا اب چنگ جیسے ہی اس بلیک سوٹ والے آدمی کو مارتا ہے اس کی باڈی عجیب طرح سے کائب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر چنگ اور اینا بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اب چنگ یہاں پر اپنی سکل سے ایک ایک آدمی کو مار دیتا ہے وہی پر دوسری طرف اینا اس لڑکی سے فائٹ کر رہی تھی جس کو سی ایو نے بھیجا تھا مگر وہ لڑکی اینا پر بھاری پڑ رہی تھی مگر پھر بھی اینا اس لڑکی کا مقابلہ کر رہی تھی وہ لڑکی اس کو انجل کر دیتی ہے چنگ نے تو یہاں پر پلیک سوٹ والے آدمیوں کو سبی کو مار دیا تھا پر تب ہی ان دونوں کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی دوسری طرف وہاں پر کمپنی میں سی ایو کا ایک اسسٹنٹ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اس ایکسپیرمنٹ کو روک دینا چاہیے کیونکہ ان دونوں کی حالت خراب ہو رہی ہے مگر سی ایو اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی وہ کہتی ہے کہ اس ایکسپیرمنٹ کو جاری رکھا جائے پر تب ہی ان دونوں کی رس سے کاؤنڈ آن ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ سی ایو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں نے سب ہی راؤنڈز کو پار کر لیا تھا اور اب اس کو اپنے مشن کے لیے پرفیٹ چین مل گیا ہے اسے لیے وہ ان دونوں کو اب واپس بلا لیتی ہے چین کو اس نے پھیجا تھا اس کے بعد سی ایو ان کے پاس آتی ہے اور ان کو جینٹک ریسرچ میں پاس ہونے کے لیے کانگراج جو لیٹ کرتی ہے لیکن اصل میں یہاں پر اس سی ایو کا 3D ایمیج تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے اگر ایک پرفیٹ چینٹک مل گیا تو اس کی ہیلپ سے میں لاکھوں لوگوں کے زمدگیوں کو بچا سکتی یہاں پر اس کو کہتا ہے کہ تم نے صرف اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے اتنے سارے انوزنٹ لوگوں کو مار دیا اینا یہاں پر خوش سمیز پر اٹیک کرنے چاہتی ہے پر تب ہی اس کے کنڈیشن یہاں پر خراب ہو جاتی ہے اب یہاں پر وہ سی ایو چینٹک سے کہتی ہے کہ تم اینا کو مار دو اور میں یہ پرومیس کرتی ہوں کہ اس کے بعد تم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہو وہ کہتی ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہاری بیٹی کو بلکل ٹھیک کر سکتی ہوں جس کے بعد وہ چینٹک کو ایک منٹ کا ٹائم لیتی ہے اینا یہاں پر چینٹک سے کہتی ہے کہ تم مجھے مار دو اور تم اپنی بیٹی کو پچھا لو اس کے بعد چینٹک کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جس دنیا میں ہیں وہ تو اصل ہے ہی نہیں وہ تب ہی وہاں پر اینا کو لے کر کوت جاتا ہے جس کے بعد وہ اصل دنیا میں دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں پھر چینٹک یہاں پر خود کو اور اینا کو یہاں سے آزاد کرواتا ہے پھر تب ہی سی ای او کے آدمی وہاں پر رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ دونوں یہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے فورس بھی یہاں پر رہ گئی تھی یہاں پر اس سی ای او کے لوگ دوبارہ سے ان دونوں کو کھیڑ لیتے ہیں اب سی ای او دوبارہ سے چینٹک کو یہ آفر کرتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو بلکل ٹھیک کر دے گی چینٹک یہاں پر اچانک سے چینٹ ہو جاتا ہے اور سی ای او کا ساہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چینٹک تب ہی اچانک سے ان سے گن ٹھینچ لیتا ہے اور وہاں سے جو اس کمپنی کے سی ای او دی بھاو پی لگتی ہے پر تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے یہاں پر پولیس چینٹک اور اینا کو بھی اڈریسٹ کر لیتی ہے یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کمپنی کے سی ای او کو اڈریسٹ کر لیا گیا اور وہ ایک غیر قانونی طور پر ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی اور اب اس کی کمپنی کو گارمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اس کے بعد سکس پنگ کے بعد ہم سائبر سیٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم چینٹک کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو اب بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اینا اس سے ملنے آئی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے فادر کو نہیں دیکھا تھا وہ اپنے فادر سے نہیں ملی تھی اینا اس کو کہتی ہے کہ تم دکھی مت ہو تمہارے فادر تم سے ملنے ضرور آئیں گے پر دب ہی اس کے بعد ہم یہاں پر چینٹک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ویلچر پر ہے اس نے اپنے اوبر پروٹون ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا اور اس نے اپنے بیٹی کو ٹھیک کر دیا تھا اور اس کے بعد چینٹک کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے دوسری طرف ہم چینٹک کی بیٹی اور اینا کو دیکھتے ہیں جو دونوں مل کر بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے